نمشکار سواغت ہے آپ کا وائس آف ٹرانسپورٹ میں میں بڑی جی شو جائے بار فیر آج انہوں آپ کے سامنے ٹرانسپورٹ کی کیسے نئے پیٹ کے ساتھ اور آج ہم بات کریں گے کندے پریون منترین نتنگٹکری کے بارے میں کیونکہ ایک میڈیا خبر کے مطابق آپ کو بتا دیکھیں اب موڈی سرکار ٹو پائنٹ زیرو یا پھر آپ کہیں نتنگٹکری پریون منترالے پور ٹو پائنٹ زیرو ایک بڑا انہوں نے اعلان کیا ہے جہاں خبر کے مطابق اب پندرہ لاکھ کروڑ روپے خرچ کی جائیں گے بھارتی راج مارگوں پر کیا ہے پوری خبر آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرلیں جس سے آپ کے پاس آتی رہیں اس طرح کی ایمپورٹنٹ اور مہتوبر خبریں موڈی سرکار کے دوسرے کاریکال میں کیندری منترین نتنگٹکری نے اپنی دوسری پاری میں اگلے سو دنوں کے لیے بڑی یوجنا کی تیاری کر لی ہے اس میں راج مارگوں میں پندرہ لاکھ کروڑ کے نویش سے لے کر خادی اور چھوٹے وہ مجلش رینی کے اتھوڑوں کے اتھوڑوں کو ویشوی کے سطر پر پروچ سہان دے کر جی ڈی پی گروہ کو گتی دینے کی یوجنا شامل ہیں نیتن گٹکری کو موڈی سرکار کے دوسرے کاریکال میں روڈ ٹرانسپورٹ اینڈ ہائی ویز اینڈ مایکرو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز منسٹری کا کاریبار ملا ہے نیو جی ایجنسی پی ٹی آئی کو دیئے ساکشاتکار میں انہوں نے کہا کہ ہائی ویز کو لے کر ان کی یوجنا کا بلو پرنٹ تیار ہو چکا ہے اس نیویش میں بائیس گرین ایکسپریس ویز تیار کیے جائیں گے اور اگلے سو دن کے بیتر ہی سب ہی فسی ہوئی پریوجناوں کو اُبھارا جائے گا یعنی جو پریوجنایں فسی ہوئی تھی جن پر کام نہیں ہو پارا تھا ان کو اگلے سو دن میں دوبارہ چالو کی جائے گا ان پر دوبارہ سے ایکشن لیا جائے گا پہلی موڈی سرکار میں گیارہ لاکھ کروڑ کا نیویش ہوا تھا نیتن گھڑکری نے بتایا کہ موڈی سرکار کے پہلے کارکال میں انہیں روڈ ٹرانسپورڈ اینڈ ہائی ویز شپنگ وارٹ ریسورسز گنگا جیوینیشن اینڈ ریول ڈیولپمنٹ کا پربار ملا تھا اس سمیں ان کے منترالے نے قریب سترہ لاکھ کروڑ روپے خرچ کیے تھے جس میں سے گیارہ لاکھ کروڑ روپے صرف ہائی ویز سیکٹر پر خرچ ہوئے تھے ہائی ویز کی فسی پریوجنہوں کو اُبھارنا پراتھ مکتا نیتن گھڑکری نے کہا کہ ان کی پراتھ مکتا شروعاتی سو دنوں کے کارکال میں ہائی ویز کی فسے ہوئے پروجیکٹس کو اُبھارنا ہے اس میں سے ادھیک تر آئی ایلینڈ ایف ایس کے پروجیکٹ ہیں انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے 2014 میں منترالے کا پربار سمالا تھا تو 403 پروجیکٹس اٹکے ہوئے تھے جو اب گھڑ کر محض 20-25 پروجیکٹس رہ گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ان پروجیکٹس کو پراتھ مکتا میں رکھا گیا ہے اور سو دن کے بھیتر ان سبھی کو سلجھا لیے جائے گا گھڑکری کے مطابق ان کے پہلے کارکال میں انہوں نے فسے پروجیکٹس کو بچا کر بینکوں کے قریب 30 لاکھ کروڑ روپے این پی ہونے سے بچائے تھے یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگلے پانچ سالوں میں نتین گھڑ کری کا جو ٹارگٹ ہے وہ 15 لاکھ کروڑ خرچ کرنا ہے ہائی ویس پر اور 22 نئے گرین ایکسپیس ویو بنانے کی بات کئی جاری ہے تو یہ بڑی بات بڑا بدلاف دیکھا جا سکتا ہے بھارت میں اگر اتنے ایکسپیس ویس اور ہائی ویس پر اتنا اچھا کام ہوگا تو نشیط روپ سے ٹرانسپورٹیکشن میں صدار ہوگا اور ٹورزم میں صدار ہوگا جس سے بھارت میں ایکنومی نشیط روپ سے بڑے گی اور ٹرانسپورٹ کا جو کار رہے وہ بھی بڑے گا ہم پھر آزر ہوں گے کسی نے مدی پر جب تک کے لیے بہت بہت شکریہ رہے ہیں نمشکال